ایک آج سالہ بچہ انگریزی کی مثال ہے اور ریاستی بہیسی کی ایک ناستان بھی نقم ہوئی آج سالہ امار فاروق کو کل سپر میں خواب کیا گیا یہ بھاری جنادے ہوا کرتے ہیں جب ایک باپ اپنے آج سالہ بچے کو پرنے ہوتا تھا مانے رباد فاروق کا طالب تحریک انسان سے تھا پی جائے کے ٹھیکر رولڈر تھے ان کو گرفتار کیا گیا ان کی گرفتاری کے لئے پولیس نے ایک ایک پرچھاپا مارا دلیف اور بہادر پنجاب پولیس نے ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا جیسے مختلف کیسے ہوں نے دیکھا گیا گھر میں سٹور پھوڑ کالم گلوچ کی گئے یہ واحد موقع نہیں خاندان کے مطابق عباد فاروق کے گھر مطبق بار پولیس نے چھاپے مارے والدہ اور داریوں کو بھی گرفتار کیا ہر نرتبہ ایک طفانے بتمیزی دیکھا گیا پجاب پولیس چادر اور چادر دواری کا تقدس بھی گئی معصوم بچے کے سامنے اصاب ہوا اور بچے نے اس کا گہرہ اثر ہی ہے ایل جیس سکول میں پڑھتا تھا جس واقع کے بعد 16, 17 اور 19 مہین کو ان کے خاندان کے مطابق جب سکول کے امتحانات تھے ان امتحان کے پیپر میں صرف پاپا پا لے کر آ گیا واقع کا اس کے اصاب پر گیرہ اثر ہوا اس نے اپنے خدمی دن گرفتاری ریپورٹ کو کالم گلوچ دیکھی میڈیکل ریپورٹ بھی یہی بتاتی ہے اگر آپ میڈیکل ریپورٹ پڑھے کے دو تین مہینے پہلے جو ڈاکٹر زیادرمان جن کی ریپورٹ سامنے میں اس وقت ریگریشن، بیہیوئر ایشیوز، میموری ایشیوز اس کی سکول پرفارمنس خراب ہوئی وارکنگ دفکلٹی، سپیچ لگ یہ وہ ساتھ کچھ ہوا جو آہستہ آہستہ وہ بچہ جس کی طبیعت حالت خراب ہوتی گئے والا نے کی ویڈیوز بھی آئیں باپ سے ملا دیتے ہیں تو شاید بچے کی طبیعت بہتر ہو جاتی لیکن جیسے میں نکاہ کی جنازہ بڑے بھاری ہوا کرتے ہیں یہ جنازہ بھی بہت بھاری ایک جنازہ تھا طاقت کے استعمال میں ہم بھو جاتا ہے کہ گھروں میں گھوز کر توڑ پھور کرتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے جو ٹرامہ ہوتا ہے وہ ساری عمر کے لیے ہوتا ہے کاشفہ باسی صاحب کی یہ گفتگو اس لیے بھی امیت کی حامل تھی کہ انہوں نے عمار فاروق کے جو میڈیکل رپورٹ تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہ دو تین ماہ سے بیمار ہوئے ہیں وہ بچپن سے بیمار نہیں تھے اور اس طرح یہ پروپیگنڈا بھی کمزور ہو گیا جو سوشل میڈیا پر کچھ ٹاؤٹس کل سے کریئٹ کر رہے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں